اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدی رائے کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں آج کا ہمارا ٹاپک ہے تلاوت قرآن پاک کے عداب تلاوت قرآن پاک ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اور وہ نیکی بھی ہے اس کے علاوہ رفع درجات کا سبب بھی ہے جو شخص قرآن مجید کی تلاوت کا ارادہ کرے تو اچھی طرح وضو کرنے کے بعد کسی صاف اور پاک جگہ بیٹھ کر اور ڈھام کر قبلہ کی طرف موکر کے نہائیت حضور قلب خوش و حضو زوق و شوق اور لطف لذت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے قرآن مجید کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے طویز و تسمیہ پڑھے کیونکہ یہ پڑھنا واجب اور سنت ہے پڑھنے میں جلدی نہ کرے بلکہ آہستہ آہستہ اور ترتیل و تجوید کے ساتھ اور صبح صویرے پڑھے کیونکہ صبح صویرے کلام پاک پڑھنے کی بہت سی حدیث مبارکہ میں فضیلت اور تقاقید آئی ہے کلام پاک کی عظم دل میں رکھے کہ کیسا عالی مرتبہ کلام ہے اور حضور قلب کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ گویا خود اللہ تبارک تعالیٰ کو کلام سنا رہا ہے اگر وہ معنی اور مفہوم سمجھتا ہے تو قرآن مجید کی تطبیر و تفکر اور وعید عذاب پر اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے اور آیتِ تنزیحیات و قدوس پر سبحان اللہ کہے اور حض خود تلاوت میں رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنائے اور قرآن مجید کی تلاوت باوضو کرنا مستحب ہے اور مسجد میں تلاوت کرنا بہت اندہ ہے اگر مسجد میں تنہا ہو تو با آواز بلند تلاوت کرے اگر اور بھی لوگ تلاوت کر رہے ہوں یا دوسرے لوگ نماز اور ذکر اذکار میں مشغول ہوں تو پھر آہستہ آواز میں تلاوت کرے تاکہ کسی اور کی تلاوت اور عبادت میں خلل نہ پڑے قرآن مجید کے احترام کے لئے اس کو پاکیزہ اور انچی جگہ رکھنا مناسب ہے قرآن مجید کے اوپر کوئی دوسری کتاب رکھنا مناسب نہیں قرآن مجید کا احترام اس کے عداب میں سب سے اہم ہے اس میں غفلت نہیں کرنی چاہیے قرآن مجید کی تلاوت دیکھ کر کرنا افضل ہے کیونکہ قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر دیکھنا اور پڑھنا دونوں کام عبادت ہیں بلکہ اس کو چھونا بھی عبادت ہے جب کوئی شخص قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر پڑھتا ہے تو یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہیں اور اس کے سواب میں اضافہ ہو جاتا ہے جب کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہو اور اس کے دوران کوئی بزرگ آرمیدین یا اس کا والد یا اس کا استاد آ جائے تو اس کے احترام اور تعظیم کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کے عطاق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین ویڈیو دیکھنے کا شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کے نیچے کمنٹس بھی کریں